خدا ان کے جلالی پرفضل اور خوبصورت نام میں آپ شبوں کے سلامتی ہو میں ببشر زشان آپ شبوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر عارف سردار صاحب اور ان کے بیٹے کے ساتھ ملے جو ہمارے چرچ میں آئے اور انہوں نے ہمارے چرچ میں آ کر آج چلڈرن بائیول اکیڈمی کا آغاز کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ جو ہیں وہ کام کاش پر سلے جاتے ہیں تو بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اپنا زیادہ تر وقت باہر گلیوں میں روڈوں پر گلی موڑوں پر نکڑوں پر اور اس کے بعد ویڈیو گیمز میں اور بہت سے ایسے جو ہیں وہ عوامل میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور ہم آئیسہ آئیسہ دین مسیحت سے پیچھے ہوتا چلا جاتے لیکن یہ خدا کے خادم پاسٹر عارف سردار صاحب نے بہت اچھا اقدام اٹھایا کہ انہوں نے چلڈرن بائبل اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی کا آغاز کیا ہے جو انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کو اپن کیا ہے بچوں کو یہ پورے ایکویپمنٹس دیتے ہیں بچوں کو تمام بکس دیتے ہیں اور جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ مسیحت میں کس طریقے سے اپنے قدموں کو اور اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں اور ایک اور بات جو مجھے ان کی منیسٹری کی ان کے سچائی ٹی وی کی بات بہت پسند آئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو بعض وقت آنکھیں دندلا جانے کے وجہ سے وہ کلام مقدس کو پڑھ نہیں پاتا اور کچھ ہمارے بزرگان ایسے ہیں جو پڑھے لکے نہیں تو وہ کلام کو پڑھ نہیں سکتے یسوع المسیح نے کہا کہ جب روح القسطم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور تمہارے بڑے جو ہیں وہ رویا دیکھیں گے اور جب ہم دنیاوی طور پر دیکھتے تو بڑے رویا نہیں دیکھتے بلکہ وہ افسانے اور وہ کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو لیکن ان کے سچائی ٹی وی کے آڈیو بائبل کے وسیلہ سے جب وہ بڑے جو بزرگ عمر کے ہیں جو کلام کو دیکھ نہیں پاتے کلام کو جو ہے وہ پڑھ نہیں پاتے وہ جب آڈیو بائبل سے کلام مقدس کو سیکھیں گے جب خداوند کی قربت میں آئیں گے تو خداوند اپنے روز سے انہیں معمور کرے گا وہ رویا دیکھیں گے اور اپنے تمام بچوں کو آش اولاد کو اپنے بیٹوں بیٹیوں کو محلے داروں کو اور تمام اپنے پوتے پوتیوں کو کلام مقدس کی نصیحت و تربیت کریں گے اور خداوند کی کلام کو آگے بڑھانے کا وسیلہ بنیں گے سو میں آپ سبوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبوں لوگ جتنے لوگوں نے میری آواز کو سنایا مجھے دیکھا اور ان الفاظ کن تک پہنچے بائبل چیلڈرن اکیڈمی کے لیے سچائی ٹی وی کے لیے پسر عارف سردار ان کے بیٹے کے لیے کسرت کے برکت چاہیں کہ خداوند ان کو برکت دے یہ خداوند کی کلام اس کے جلال اس کی قدرت اور اس کی حشمت میں بڑھتے اور ترقی پاتے چلے جائیں اور دنیا کے آخرت تک دنیا کے آخری کونے تک بائبل کی وسرت کے لیے اپنا حصہ ڈالیں خداوند آپ سبوں کو کسرت کے برکت پچھیں آمین